بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ زی جعلنا من المتمسکین اپنی ودایت امیر مومنین الحمدللہ اللہ زی حدانا دہازا وما کلنا لنہتا دیا لونہ انحلان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ روحی ورحسن وسطریق ورسیجل سیدلالاتکیاءی والاسفیاء موام الموالین امام المتقین علی ابن افید وعد راہم اللہ صلی اللہ محمد والی عما بعدو فقد کارنہو تبارکا و تعالیٰ فی چتاب مجھین والفرقان الحمید بسم الداد الرحمن الرحیم انا اعتنا کل خرخ فسلی لربي گوان حر ان شان اکره و الابدر صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نارا تبیر اللہ علیہ السلام نارا تبیر نارا نسال نعرائے نسالت علیہ حق نعرائے حیداریم حیداریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجارت ہے دنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ شکر ہے اس خدا دے منان کا جس نے اپنی طرح ہمیں بھی محبت علی بنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظوں کا زامد بن کے تنے کہا ہے لاکھ شکر ہے اس خدا دے منان کا جس نے اپنی طرح ہمیں بھی محبت علی بنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ شکر ہے اس خدا دے منان کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا دامنے وقت میں منجاج نہیں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دیمان میں میرے جوٹھے امام پوچھ علی زین العابدین پر تمام کر دیا اگر تو اپنی نعمتوں کو پھر تمام نہ کرتا تو نہ میں اپنا نصیب حاصل کر سکتا تھا نہ میں اپنے نفس کی اسلاح کر سکتا تھا بس پردکارہ تیرا شکر ہے جتو نے اپنی نعمتوں کو پھر تمام کر دیا اور پوچھ علی زین العابدین کو وہ تمام نعمتیں اتا کی کہ جس سے میں علی زین العابدین اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا بس یہاں تمام طریفے لائے کے لئے بہا ہے اس خدا اندر خدوس کے لئے وحی لاکھوں درود و سلام ہو نظور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اقدس پر آج کا ہمارا موضوع گہرد فضائل جناب سیدہ زہرہ کی ساتھ اقدس ہے میں نے آپ کے سامنے اچھی وجہ سے جس سورت کو سرنامہ کلام بنایا وقرآن کی مشہورو مانا جلدی جلدی ارس کرنا چاہتا ہوں نام نے حق میں گنجاز نہیں ہے بس ایک جمعہ فضائل فضیلت کا اور ایک مسئیبت کا جس موضوع کو اس سورت کو سرنامہ کلام بنایا مشہورو مانون سورہ سورہ کاؤسر ہے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول کو عبدت کا تانہ دیا گیا بس اس کی تفصیل نہیں دلتا ایک حدیث صاحب کے سامنے عز کرنا چاہتا کہ اللہ بہت سے اس شیعہ سنی رامیوں نے لکھا کیا لکھا کہ جب بھی بزم سیدہ میں بزم پیغمبر میں جناب سیدہ آیا تھا جب بزم پیغمبر میں جناب سیدہ آتی تو پیغمبر کامہ علیہ اپنی مسئلہ سے اٹھتے اٹھ کے آگے بڑھتے سیدہ کو اپنی مسئلہ پہ بٹھانے میں نے کہا رہا پیغمبر تعظیم کے لئے کامہ علیہ دولار کی مجھوڑتی میں پڑھ رہا ہوں جب کسیدہ نہیں وہ کسیدہ ہے اپنی مسئلہ سے اٹھ کے اٹھ کے استقبال کرتے اور سیدہ کی پیشانی چھوٹے اپنی جناب پہ بٹھانے دے تعظیمت تو جیسے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا معاشرے کا تستور یہ ہے کہ بڑھوں کی عزت ہوتی ہے مستاد کا عدب ہوتا ہے وعدین کا عادب ہوتا ہے بلکہ آپ نے کچھ بھی حدیث میں پڑھایا ہے کہ اپنے مستاد کی تعظیم کرو اپنے وعدین کی تعظیم کرو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ تو اپنی کیٹنگ کے لئے پڑھے ہو رہے ہیں جیسے یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ویسے ہی صحابیوں کے ذہن میں میری سوال پیدا ہوا صحابی آگے پیلمبر کی بزن میں پیلمبر کی بزن میں آگے کہتے ہیں جیسے رسول اللہ آٹھٹنی بیٹی زہرہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ہمارے مستور آدھے بتایا ہے کہ جب بھی آپ کی بیٹی زہرہ ہمارے کے پاس تشریف لاتی ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہوں کے آگے پڑھ کے جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہیں تو جو چاہتا ہوں جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہیں استقبال کر کے بشانی کو چونتے ہیں بشانی کو چونتے ہیں اپنی مسئل پہ جناب سیدہ کو دکھا دیتے ہیں تو کیا بیٹیوں کی بھی کرتے ہیں جی معدد ہے تو نبی نے فرمایا نہیں بیٹیوں کی کوئی تعدیم معدد نہیں تو اس آدھے نے آدھے کیا بیٹیان سواللہ آپ کی بیٹی زہرہ جب آپ کی پاس آتی ہے تو آپ کی اس بنیاد سے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ بلکہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہوتے بشانی چونتے ہیں استقبال کرتے ہیں اپنی مسئل پہ زہرہ کو بٹھاتے ہیں پوڑی پوڑی دور جاتا ہے پہلے بندے سے آپ نے بندے تک شاہرے سیدہ بننے جا رہا ہوں پیغمبر نے مسکراج مرمایا اے صحابیوں یہ ایک باپ بیٹی کے لئے کھڑا جہا رہا ہے بلکہ سید المرسلی نبی سیدہ تو نسائل عالمین کے لئے کھڑا ہو رہا ہے بلکہ سیدہ دین کو سننے کا شروع ہو سیدہ مرسلی نبی سیدہ تو نسائل عالمین کے لئے کھڑا ہو رہا ہے ادھر میں اتصال دیتا ہوں اگر کسی قبیلے کا سرداد آنکھل دبائی نہیں چلے مسلم عزیر آدم آ گیا تو دوست کے تو سارے وہ ہیں ایک منتہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے استقبال پہ مسلم عزیر آدم آیا اس کے استقبال میں سب ہی کھڑے ہو جائیں گے کیوں بلکہ سیدہ آدم ہے اس نے نسلے تکے کرے پر نمبر فرماتے ہیں ہم دروہی امیہ کبیلہ ہے تو جو چاہتا ہوں بسم اللہ ہم دروہی امیہ کبیلہ ہے سرداد کون ہے سید المرسلیم کی رات پر نمبر فرماتے ہیں اگر سارے اوزیاں بیٹھے ہیں سارے اتھیاں بیٹھے ہیں سارے اوزیاں بیٹھے ہیں جو نمبر آ جائے سارے اوزیاں بھی کھڑے ہو جائیں گے سارے اتھیاں بھی کھڑے ہو جائیں گے سارے اتھیاں بھی کھڑے ہو جائیں گے سارے اتھیاں بھی کھڑے ہو جائیں گے جب نمبر پیٹھے ہیں سارے اوزیاں بھی بیٹھ جائیں گے سارے اتھیاں بھی بیٹھ جائیں گے سارے اتھیاں بھی بیٹھ جائیں گے سارے اوزیاں بھی بیٹھ جائیں گے جب پر نمبر پیٹھے ہیں اچانک سیدہ آجے سیدہ آئے گی پہلومرد کھڑھے ہو جائیں گے بہم پہلومرد سیدہ کی شان بے سیدہ کی حضور میں دوچھے چاہتا ہوں سیدہ کی حضور میں کھڑے ہو جائیں گے جب پہلومرد کھڑے ہو جائیں گے سارے ممنین بھی کھڑے ہو جائیں گے جس عرش اللہ علیہ وسلم